انام شیط صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا آپ نے سوال کیا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہاں تو پھر شوگر کے مریض کیا کرے دیکھئے علماء کی ایک رائع یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ایک رائع یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ظاہر ہے کہ اس میں جو چیزیں بھی بادنے ایجاد ہوئیں علماء کی دو رائع کا پایا جانا اس میں کوئی عجیب اور غریب مسئلہ نہیں ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا اگر ایسا ممکن ہو کہ یہ شوگر کا مریض افطاری کے بعد میں اور سہری سے پہلے اگر انجیکشن استعمال کرے تو ہر طرح اپنے روزے سے وہ محفوظ رہے گا لیکن اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بہت ضروری ہو تو اس رائع کو مان لیا جائے جس میں علماء نے فرمایا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا دیکھئے خوشک انجیکشن کی سوئی اگر بدن میں لگائی جائے اور تھوڑا سا خون اس میں سے باہر نکال کر اور اس خون کو ٹیسٹ کروایا جائے تو ظاہر ہے کہ بدن کے اندر کچھ نہیں گیا بلکہ سوئی چبونے کے بعد بدن کے اندر سے خون برامت ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا